بھارتی ادکارہ اور رکاسہ ملائکہ روڑا کے مانیجر نے ان کے بوائی فرنڈ اور ادکار ارجن کپور سے بریک اپ کی زیرے گردش خبروں کی تردید کر دی ہے ملائکہ روڑا نے سال دوہزار سترہ میں اپنے پہلے شوہر اور ادکار ارباس خان سے طلاق لی تھی اور دوہزار اٹھار میں ارجن کپور سے اپنا ریلیشنشپ آفیشل کر دیا تھا چھ سال محبت کے رشتے میں مضبوطی سے بندے رہنے کے بعد سال دوہزار تیس میں سٹار جوڑی کی راہیں جدا ہونے کی افاہیں پھیلنے لگی تھی لیکن متعدد مرتبہ دونوں نے کسی شو میں تو کسی مقام پر ایک ساتھ دیکھ کر افاہوں کی تردید کر دی اکتیس مائی دوہزار چوبیس کو ارجن کپور اور ملائکہ روڑا کے بریک اپ کی خبریں بھارتی میڈیا پر زور و شور سے چلائی گئیں اور پنک فیلانے کی انکشاف بھی کیا کہ انہیں یہ خبر متعدد ذرائع سے معلوم ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ملائکہ اور ارجن کی بریک اپ کی خبروں نے تہلکہ مچا دیا اور اسٹار جوڑی کے مداف سردہ بھی نظر آئے لیکن اس خبر پر ملائکہ روڑا کے مینجر نے لبکشائی کرتے ہوئے خبر کی تردید کر دی ہے انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق ملائکہ روڑا کے مینجر سے پوچھا گیا کہ کیا بولیوڈ اسٹار جوڑی کی بریک اپ کی خبر کو سچ مان لیا جائے جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ صرف افواہ ہے جبکہ پنک فیلانے کی رپورٹ کیا تھا کہ ملائکہ اور روڑا اور ارجن کپور کے درمیان بہت گہرا تعلق تھا اور علیتگی کے بعد بھی دونوں کے درمیان ایک دوسرے کا خاص مقام رہے گا دونوں راہیں جدہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور اس معاملے پر تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے خاموشی اختیار کریں گے اور کسی بھی شخص کون کے ذاتی معاملے پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے